ہم تمہارے ساتھ رہے تیلال جی سنگیش کرو ہم تمہارے ساتھ رہے 36 گڑھ میں پرشاسن اور کرمچاریوں کی بیچ آفس میں کام کاج کو لے کر کھیچتان لگاتار بڑھ رہی منترالے میں 50 سے زیادہ کرمچاریوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آنے اور کرمچاریوں کی موت کے بعد کرمچاری سنگ اس مدے کو لے کر ناراض ہے کرمچاری سنگ لگاتار آفس بند کرنے کی مانگ کر رہا ہے حالانکہ پرشاسن نے بیچ کا راستہ نکال کر ایک تیہائی کرمچاریوں کو آفس آنے کا آدیش نکالا ہے تین دن منترالے بند رکھ کر سینیٹائز کرانے کی بات بھی کہی ساتھی ساتھ دن کام اور چودہ دن کورنٹائن کا نیم نکالا باوجود اس کے کرمچاری اس سے سنتوشت نہیں ہیں ان کا کہنا ہے یہ آویوارک ہے اور آفس پوری طرح سے بند کیا جائے تتکال سمست شاسکی کاریالے بند ہونا چاہیے کیونکہ شاسکی کاریالے میں جیسے سانکرمن ہو رہا ہے ہمارے کرمچاری لوگ دیوانگات ہو رہا ہے ہمارا سب دجسٹار ختم ہو گیا کل دیکھیں انکم ٹیسٹیٹی کمیشن اتنے بڑے ادھیکاری ختم ہو گیا ہمارے کرمچاری ختم ہو گیا لگاتار ہم تو یہ اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اندرہ واتی بھاون میں جیسے 84-84 لوگ سانکرمن ہوئے اندرہ واتی بھاون کا دی تران تصیل کر دیا جاتا تو وہاں جو 4-5 لوگوں کا مرتب ہوا وہ ساتھ نہیں ہوتا کرمچاریوں کو بی جے پی کا بھی سمرتھن مل رہا ہے بی جے پی بھی کرمچاریوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے اتنا ہی نئی بی جے پی نے کوویٹ کے بڑھتے خطرے کو دیکھ کر آفس بند رکھنے کی مانگ کا بھی سمرتھن کیا ہے 15 دن کے لیے پورے کاریلے کو بند کر کر اور اس کو سبھی کو آئیسولیشن میں یا کورینٹائن میں رکھ دینا چاہیے اور 15 دن بعد سب کی ٹیسٹنگ کر کر جو پجن نگیٹیو آتے ہیں ان کو کام پر بلانا چاہیے تو زیادہ اپیوک تو ہوگا کیونکہ اس میں کون سنکرمیت ہے کون نہیں ہے اور کون اور زیادہ پھیلائے گا اور جس پرکار سے ابھی یہاں پر وائرل لوڈ بہت زیادہ آ رہا ہے اور لوگوں کی ڈیٹ ہو رہی ہے ڈیٹ کا ریسو دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے ریکووری ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کسی بھی پرکار کے کوئی نرنے لینے میں ناپڑوا ہی نہیں دکھنے چاہیے حالانکہ کونگریس کا کہنا ہے کہ پرشاسن اور سرکار سمبیدن شیلتا کے ساتھ کرمیچاریوں کی بات سن رہی ہے سرکشہ کا دھیان رکھتے ہوئے جنہس سے جڑے کاموں کے لیے یہ بیوستہ کی گئی ہے کورونا سے بچاؤ کر کے سرکاری کامکار کو سمپادیت کروانا سرکار کی پاتھمکتہ میں کرمیچاریوں کا سواست مہتکون ہے کرمیچاریوں میں سنکرمہ نہ فیلے اس جسا میں سازے پیلاش کیے جائیں گے سرکار کم بھید ہے کرمیچاریوں کے مانگوں پر سہاندھوتی پرورک بچار کر کے کوئی راستہ نکال کے آگے کا نینے لیا جائے گا کوبیٹ سنکرٹ کے بیچ سبھی کا سرکشت رہنا ضروری ہے وہی سرکار کا ترک ہے کہ جنتہ کے کام بھی ضروری ہے اس لیے سرکشہ کا دھیان رکھتے ہوئے جہنیت کے کاموں کو بریک نہ لگے اس لیے یہ فیستہ لیا گیا ہے لیکن کرمیچاری کو سرکار سمجھانے میں کیا کامیاب ہو پائے گی یہ دیکھنا ہوگا نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں ابشیخ شکل کرتب وپر کورونا بھار کی یہ بات درسل اس لئے سامنے آئے کیونکہ کرمچاری اور پرشاسن کی بیچ تنا تنی کی استطی بنی اور یہ استطی اس لئے بنی کیونکہ منترالہ اندراتی بھون اور رازدھانی کے کئی شاس کی جو دفتر ہے وہاں پر کرمچاری لگتار پوزیٹیو نکلنا شروع ہوئے نہ صرف پوزیٹیو نکلنا شروع ہوئے بلکہ ان کی موتیں بھی ہونے لگیں اس کے بعد کرمچاری دہشت میں آئے آندولن کیا اور ساموئی کا اوقاش کی بات کہی تو پرشاسن نے بیچ کا راستہ نکالا اور منترالہ سنیٹائز کر رہا نکلنا سات دن کام چودہ دن کارنٹائن کی بات کہی لیکن کرمچاریوں کا کہنا ہے یہ بلکل لعبہ بھارک ہے اور پوری طرح سے کام کاج فلال بند کیا جائے کیونکہ کرمچاری اپنی جان کا منا نہیں چاہتے بھاشپا کا ساتھ ہنگ کو ملا اور اس کے بعد جو بیچ کا راستہ نکلا تھا اس کے باوجود کرمچاری اب بھی ناراض ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے دفتر کو بند کیا جائے تعلہ لگایا جائے تو کیا یہ مانگ صحیح ہے کیا ہونا چاہیے کوویڈ سنکت نشیط روب سے ناصف راجدھانی پوری پردیش میں اس وقت بڑھا ہوا ہے کیا دفتروں کو بند کرنا چاہیے کرمچاریوں کی مانگ صحیح ہے یا سرکار کو کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے بہت سارے سوال ہیں چرچہ آج اسی پر ہم کریں گے خاص مہمان سے ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں رجنی سنگھ جی ہے حج پاویدھا ہے بہت سواغت آپ کا آجائے ساہو جی کانگریس سے ہیں بہت سواغت وجہ جہا جی ہمارے ساتھ ہیں کرمچاری نیتا ہے لگاتاری ان مانگوں کو مکھر کرتے رہے وجہ جہا جی پہلا سوال میں آپ سے ہی کروں گا سرکار میں جو بیشکر آستہ نکالا اپنی گاڑیوں سے آئے یہ سجھاؤ دیا پھر ساتھ دن کام کرنا چودہ دن کارنٹائن کرنا یہ بھی بات کہی کیوں آپ لوگ اس سے سہمت نہیں ہے مجھے جہا جی دیکھئے ہم اس لیے سہمت نہیں ہے کہ جب چھتیس گڑ میں بائیس پچیس مارچ کے آس پاس چھتیس گڑ کے سنکرمن کی سنکھیا ماتر گیارہ بارہ تھی اس میں سے چھ ساٹھ لوگ سوست ہو کر کے گھر لڑ گئے ریکبری ہو گئی کوئی ڈیٹھ نہیں تھا تب آپ نے پندرہ پندرہ دن لاغ ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھر میں بیٹھال دیا آج جب ایک دن میں آٹھ سو نو سو سنکرمیت ہو رہے ہیں پاس ساتھ دیوانگت ہو رہے ہیں مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اندرہ ورطی بھون کے کارمچاریوں نے پندرہ دن سے آمدولان کیا کہ یہاں سنکرمن سنکھیا بڑھ رہا ہے اس کو کنٹینمنٹ جون گھوشیت کیا جائے کلیکٹر راہ پور کے آدیش کی کنڈی کا مکھ سٹیو سے چرچہ کے بعد ایک دن پہلے کہا جاتا ہے کہ ہم ساتھ دن آپ کام کرو اس کا چودہ دن ہم آئیسولیشن میں رہا ہے آرہ بھائی ساتھ دن کام کرے گا پہلے دن آیا اسی دن پازیٹیو ہوا تو ایک کے ساتھ چار کو فری گھر میں جا کے چار پریوار کو پازیٹیو کر دے گا اس کے بعد جو پازیٹیو آگے تو ویسے ہی چودہ دن کرون ٹائم رہے گا بلکہ چودہ نہیں چودہ دنی اٹھائیس دن کرون ٹائم رہے گا جب تک پازیٹیو سے نیگیٹیو ہوگا چاہے ہسپٹل میں رہے کہیں بھی رہے تب تک تو رہیں گے ہی اس کے بعد نیگیٹیو ہونے کے بعد بھی چودہ دن ہوم آئیسولیشن میں رہنا ہے تو کون سا نیا کام ہوا سرکار کے دوارہ اور جس دن بولے کہ ہم بس کی سنکھیاں بڑھائیں گے دوسرے دن بولتے ہیں آپ اپنے گاڑی میں آ جائیے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار اور نیرنے کی ستھی میں ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اکیلے راجدھانی رائپور میں انیس ہزار پانچ سو اٹھائیس سنکرمیت ہے اس میں سے گیارہ ہزار ایک سو ارسٹ ایک ٹیوکے سے سات ہزار تین سو ساٹھ ریکبری ہوا ہے دو سو تیریس لوگوں کا کیول راجدھانی میں موت ہوا اور پورے پردیس میں تو چار سو ترانبے لوگ اس ستھی میں بھئی جان ہے تو جہان ہے نیچو کبریستان جمتہ کسے ہو ہم کریں گے نا آدمی ہماری جمتہ سرکچیت رہے گی تو راسنکار بھی بنے گا جاتی پرمان پتر بھی بنے گا مول نیواسی بھی بنے گا لیکن ہم جمتہ کوئی دیبالی کا بخرا بنا دیں آپ آئیے کاریالے میں میرے ایک ای نیویڈن ہیں سمست کاریالے تتکال بند کیا جائے اور ہم کرونا کا کام امام داریس کریں گے ہماری جان چلے جائے گی پھر بھی کرونا بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش ہوئی تھی کرمچاری اب بھی تیار نہیں ہے دہشت بہت زیادہ بھری ہوئی ہے کوویڈ کا سنکٹ جس طریقے سے ہے کیا اور کچھ اپائے نکالا جائے گا اب عشق جی اس سرکار کی سمویدن شلطہ ہی ہے کہ کرمچاریوں نے کہا کہ بیچ کا راستہ نکالی ہے تو بھپیز بھگیل جی کی سرکار نے کہا آپ سات دن کام کیجئے چودہ دن کا کورنٹین پریڈ آپ کو دیا جاتا ہے اس سے پہلے کی بھی سرکارے رہی ہیں بیماریاں آئی ہیں گمبھیر سے گمبھیر بیماریاں آئی ہیں ان سرکاروں نے ایسما لگایا ہے آپ کاروہ آپ اگر کام پر نہیں لوٹیں گے تو ایسما لاغو ہو جائے گا کم سے کم بھپیز بھگیل کی سرکار جبرجستی نہیں کر رہی ہے آپ کی سمسیاؤں پر گمبھیرتا پروک بچار کر رہی ہے ویجیزا جی کہہ رہے تھے ایک موت بھی دوربھاگی جنک ہے لیکن ماننی پردھان منطری جی نے کہا ہے کہ ہم کو اب کوویڈ نائنٹین کے ساتھ جینے کی آدھر دھرے دھرے ڈالنی ہوگی یہ مہا ماری کا سمیہ ہے راجنیتی کرنے کا وقت نہیں ہے راجنیتی کرنے کے لیے پورا جیون بچا ہے راجنیتی بھی ہوتی رہے گی اور آروپ پرتی آروپ بھی ہوتے رہیں گے ویجیزا جی کہہ رہے تھے کہ سرکار کو ساری چیزیں بند کر دینی چاہیے تو کیا اسپطال بھی بند کر دیں ہمارا جو اسپطال ہے اسپطال کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم ہیلتھ ہیروز کہتے ہیں پردھان منطری جی ہوایی جہاجوں سے ان کے اوپر پسپ کی ورسہ کرواتے ہیں سب پورے دیش نے دیکھا ہے ایمز کے ڈاکٹروں کے اوپر ہوا ہے کیا وہ انسان نہیں ہیں وہ لوگ ایسی بیپریت پریستیتی میں موت کے موں میں اگر ڈٹ کر کے کورونا سے لڑائی لڑ رہے ہیں تو کیا ان کا منوپل نہیں گرے گا کرمچاری تو وہ بھی ہے ان کا بھی ادھکار منتا ہے میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں منطرالے کے کرمچاریوں کو تو ہم نے سات دن کی کاریو دھی اور چودہ دن کا کورنٹائن کہا ہے لیکن جو ہمارے ہیلتھ ہیروز ہیں ہمارے پاس اتنی چھمدہ نہیں ہے ڈاکٹروں کی اور پیرا میڈیکل شٹاپ کی اور شٹاپ نرسوں کی ہم لوگوں نے تو ان کو چودہ دن کی ریوٹی کروائی ہے اور اس کے بعد سات دن کا کورنٹائن پریئیڈ دیا اور وہ لوگ اوف کیے بینہ جنتا کی سیوا کر رہے ہیں آپ کلپنا کیجئے اگر اس پردیس کے اندر سواس بھاکبہ بیڑیا ہے تو کیا اسثیتیاں نرمیت ہوگی یہ جو آخرے بتا رہے تھے ویجائے جھا جی کہ دہست کھلانے کے لیے راجنیتی کرنے کے لیے اچھی بات ہے اس دیس کے اندر چوالیس لاکھ سے ادھیک آخرے پہنچ چکے ہیں جب سو لوگ نہیں ہوا کرتے تھے تب پردھائی منتری جی نے لاکڈاؤن لگایا ایسا کہہ کر میں بھی راجنیتی کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں پر راجنیتی کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں یہاں پر اس ویسن پریشتی میں سرکار کیا کر رہی ہے سرکار کا پکش رکھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو راجنیتی کرنے کا اثر اور بھی آئے گا ابھی سے کی لیکن میں کہتا ہوں یہ سنکت کا سمیں ہے سیم سے کام لینے کا وقت ہے سب کو سرکار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کا سمیں سنکت کا سمیں ہے اس سے کسی کو انکار نہیں اور واقعی میں کیا کام بند کر دینا چاہیے راجنیت جی واقعی میں اجا جی نے جو پوائنٹ یہاں پر کہا ہے نشید روپ سے اسے کسی کو انکار نہیں کی کوویڈ سنکت بہت تیزی سے بڑھا ہے تو کیا سب کچھ بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے اگر آج کچھ لوگ مانگ کریں گے بند کرنے کی تو کل دوسری جگہ سے بھی مانگ اٹھے گی تیسری جگہ سے بھی مانگ اٹھے گی تو کیا سب کچھ بند کر دینا یہ اپاہ ہے یا اور کوئی اپاہ ہے نکالا جائے راجنیت دیکھیں ابھیسیک جی ابھیسیک جی ابھی جو بات آ رہی ہے 36 گڑ پورے بھارت میں یدی ریسیو نکالا جائے تو سنکرمیت لوگوں جی ایکٹیو کیسوں کی سنکھیہ ہے ٹاپ میں ہے ریکوبری جو ریٹ ہے سب سے لاشٹ 35 نمبر پر ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ کرمچاریوں کی مانگ بلکل جائے جو ہم دروس دیکھ رہے ہیں اور صرف ایک رائیپور کی بات نہیں پورے 36 گڑ میں دیکھ رہے ہیں وہ جو مانگ کر رہے ہیں کہ ابھی جو بہت اتیا عشق آفیس نہیں ہے اس کو ابھی پھل حال اسٹھائی روپ سے بند کیا جائے پہلے بھی کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے کارنڈ کیا ہے جو ابھی بولا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سواست کے ہمارے ورکر ہیں جو ہمارے کرونا کے واریئرز ہیں ان کی کیا بیعاستہ ہے ان کے لیے کیا بیعاستہ کی گئے ان کے کھانا کہا رہے ہیں رہا کہا رہے ہیں ان کے لیے یہ بھیما کا یہ کیا ہے کئی راجیوں نے ان کے لیے بھیما کا یہ کیا ہے ان کے لیے اچھی بیعاستہیں کی ہیں کھانے کی بیعاستہیں کی ہیں ان کو ایک سیکورٹی دیا گیا ہے لیکن اس سرکار نے کچھ نہیں دیا ہے کئی راج جب cases بڑھے ہیں تو ہوم آئیسولیشن کروا کے ان کو آکسی میٹر دے رہے ہیں ان کو باڈی سکینر دے رہے ہیں دوائی دے رہے ہیں ڈاکٹروں کے دوارے ان کو فون کیا جاتا ہے 36 گھڑ میں ہوم آئیسولیشن والے ہیں ایک بار کسی سے پوچھ کے دیکھئے کیا ستھیتی ہے لیکن صرف یہ بات جو بار بار بولتے ہیں کہ راجنیتی نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کون راجنیتی کر رہے ہیں کچھ بند کر دینا اپایا ہے جنتا پردان منطری بھی کہتے ہیں جان بھی رکھنا ہوگا نہیں میں آ رہا ہوں عبیسیخ جی 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 اس میں کوئی مائل ایج کی بات نہیں ہے یادی آپ کسی بھی بڑے ایکسپرٹ سے پوچھے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ابھی کا جو یہ چین بریک کرنے کا طریقہ ہے ہم نے شروع سے کہا تھا 23 جولائی کو جب 23 جولائی سے 6 گھس تک لاکڈ ہوا تو اس کو کڑائی کے ساتھ کیا رہتے تو 6 جولائی کا آنکڑا آپ دیکھئے کتنے ٹیکٹیو کیس اور کتنے پازیٹیو کیس تھے وہ آنکڑا روک سکتے تھے کئی جیلوں میں کوئی کیسے اور آج 36 بند کرنے کی اب ایک منٹ عبیسیخ جی عبیسیخ جی اسی بات پہ آ رہا ہوں میں آپ بلاسپور کی بات کروں تین نگر پالی کا چھتر رتنپور کوٹا تکھتپور وہاں کے بیپاریوں نے سات دن کا لاگ ڈاؤن کر دیا خود بیٹ کر اس تھتی کو دیکھتے ہوئے اور 36 گھڑ کی جنتہ اب یہ سوچنے لگی ہے سرکار کرے اب لاگ ڈاؤن کے پکش میں چاہتے کہ وہ لاگ ڈاؤن کرنے والے ہیں یادی اسی اس تھتی نہیں بلکل سب کچھ بند کرنے کے پکش میں نہیں جو ہمارے سواست کرمی ان کو اچھی بیوستہ کیا جائے جو کارنٹائن ان کے لئے پراپر جیسے دوسرے راجیوں نے کیا اکسی میٹر دینا بارڈی سکینر دینا سواست بیوستہ 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 جو جو اتیاب سیکھ 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 جو اتیاب سیکھ سیکھ چالو ہونے والا ہے کیا ایسی کوئی مانگا بھاچپا کی طرف سے کی جائے گی رجنی جی نہیں دیکھیں ہم ابھی چھت میں سانسات سدس نہیں ہوں لوگ سبھا میں جو سستیتی جو راجی کی کیا سستیتی کیا پریس سستیتی وہاں کیا ہوا پرمار چلے لے کیا آکڑے تھی ابھی پتر تو لوگ بات سستی 36 گڑ کی بات کر رہا ہوں 36 نہیں میں بول رہا ہوں نا کہ سانسات جو راجی سستی کو دیکھتے ہوئے بات رکھیں جن کو لگتا ہے وہ بلکل کوئی party اس کو نہیں دیکھ کے جو راجی میں ایسا لگتا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر رہا رہے اور دس دن چھے چھے پھون آرہا ہے آپ بیٹ نہیں مل رہا اب میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں میرے پاس کیا یہ بہت 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 ستی بھارتی انتا پارٹی کی ستی رجی سنگھ سپشت کر رہے رہا سولحان منتری جی نے سرکار سپشت کر دیا کی راج سرکاریں لاگ ڈاؤن نہیں کر سکتی ہے اس گائیڈ لائن کو ایک بار ان کو پڑھنا چاہیے جو یہاں پر بیٹھ کے کئول راجنیتی کرنے کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بلکل نہیں یہاں نہیں آئے بلکل نہیں یہاں سرکار نے کہا ہے راج سرکار کو پرچھوڑ دیا ہے تو آپ کو آجائی جی سنسادی چیزوں کے جانکار ہیں سب بھیتہ سے سنیے میری بات آجائی جی میرا ایک پرستہ کا جواب دے دیجئے سرکار نے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ کوئی بھی راج لاگ ڈاؤن پر فیصلہ نہیں لے سکتا اور جب پہلے لاگ ڈاؤن ہوئے تھے تو کیا اس میں کیسے سانے کام ہو گئے تھے لوگوں کو اپنی سورکچھا اپنے آپ کو خود کو سجک کرنا ہوگا ہوم کورینٹائن کی جو بات کر رہے ہیں ہوم آئیسولیشن کی سیکریٹی سرکار نے دے دی ہے رجنے سنگھ کو اس کی بھی جانکاری نہیں ہے آپ کے چینل کے ماجیم سے میں بتانا چاہوں گا اور جہاں پر بیٹ کی کمی کی باتیں کر رہے ہیں بیٹ پورے پردیس بھر میں پریابت مادرہ میں 21000 بیٹوں کی ویوستہ ہے اور آپ نے ہی بتایا ہے ابھی 19000 بیٹ ہمارے پاس آلویڑی کھالی اس پردیس کے اندر ہیں کہیں پر بھی اوکسی میٹر کی کوئی کمی نہیں ہے سواست سملا پوری تیرہ سے سجد ہے نگر نگم کے لوگوں کو بھرگر جانگر سن تو لیجئے سن تو لیجئے بیدائی جی جب آپ کہہ رہے تھے میں نے تو نہیں ٹوکا آپ کو یہی آپ کی پارٹی کا چریتر ہے اس مہاماری کے سمیں میں بھی کیول آپ کو راجنیتی کرنا ہے مددوں سے بھٹکانے کا کام آپ کو کرنا ہے وہاں پر بیٹھ کے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور بائٹ دیتے وقت بریج مہن اگروال غلط بیانی کر رہے ہیں کیا اس سے پہلا اس پردیس کے اندر نسبندی کانڈ ہوا تب آپ کی پارٹی کے نیتا کہاں تھے تب نیاں کیوں نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ گربھاسا ہی نکال دیا گیا چھتیز گھڑ کی ماتاوں کے پیٹ سے تب آپ لوگ کیوں نہیں ہے راجنیتی کرنے اب آپ میں باتیں کیوں نہیں آپ دھیان بھٹکانے کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ بیشا میں بات کر رہے ہیں عجی ساہو جی آپ بہت بڑی بیشاں بات کر رہے ہیں چھتیز گھڑ کو چھتیز گھڑ کو چھتیز گھڑ کو بھرسانی میں ڈال کر کے بھاگو مار میدان چھوٹ کے بھاگو مار میدان چھوٹ کے بھاگو مار ہو رہے ہوں سنویںی lan میں نہیں لہا مہnight آپ ایسی صور جواب لے لیتا ہوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں رجلی جی بولی آپ آپ کی سرکار اندار میں اور بھوپال میں جو ہے بیدائیتوں کو خرید رہا کام کر رہی تھی وہ بھی دیل یاد ہے کہ نہیں ہے کینڈری گورنمنٹ کا یہ نیام ہے کی لاکھ داؤں نہیں کر سکتے رجلی جی سرکار جواب لے لیتا ہے ساتھ میں کیا بول رہا ہے رجلی سن لیتا ہے راج کو ادھکار نہیں ہے اس کا جواب آپ کو سننا رجلی جی بولی انیفہ آپ کو جو کو کہنا ہے حلہ کرنا ہے راج یہ سرکار راج یہ سرکار کو یہ ادھکار نہیں ہے یہ جلہ پرساسن کو کس آدھار پر دیا ہے لاک ڈاؤن کر لے ان کی ستھی ہے کہاں کنٹینڈ میں گوزید کریں گے کہاں لاک ڈاؤن گوزید کریں گے راج سرکار کو تو ادھکار نہیں ہے یہ ارے آپ آپ سلو 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 آپ کتنا چلالو یہ ہوگا نہیں ہوم آئیسلسن میں نا ابھی سید جی ان سے چار ہسپیٹل کے نمبر لے لیجئے اور بولی ہے کہ میں فون کروں گا اس کو ایڈمیٹ کران دے نایپور میں ایک انیس سجارے سبور میں تھوڑا آکڑا دیکھ لو چلال کے کرنے سے نہیں ہوگا اور آپ کے منطری میں سلو اجے جی سلو سلو حقیقت سلو اٹھائیس تاریک کو ویدھان سبھا میں آپ کے منطری کا لکھت میں جواب ہے کہ اٹھائیس تاریک تر چھتیز گھڑ میں بیالیس سو پچاس بیڑ ہے چھے ہسپیٹل کا نام بتا دیتا ہوں اپولو میں پچاس بیڑ کا لکھت ہے وہ جواب دہت دوں گا آج کے تاریک میں اپولو میں پندرہ بیس پچیس سے زیادہ نہیں ہے ایسا آنکڑا دے رہے ہو اور کئی ایسے جگہ ہے جہاں نہ ڈاکٹر ہے نہ بیڑ ہے اگر آپ لوگ مانگ کریں گے بند کرنے کی سب کچھ تو دوسری لوگ بھی اس پرکار کی مانگ کریں گے گروہ کے ساتھ جی نہ ہوگا یہ کہہ رہے ہیں سورکشہ کے اپائے کے ساتھ کام کرنا ہوگا ابھی سیجی میں اتیانت دکھی من سے اجائے ساہو جی سے نیویدن کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہ کہہ دیا کہ یہ آنکڑا بتا کر کے میں راجنیتی کر رہا ہوں چھتیز گھڑ کی جنتہ اور چھتیز گھڑ کے لاکھوں کرمچاری آپ کے ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں کہ راجنیتی کون کر رہا ہے میں کوئی ویدھان سبا کا چناؤں لڑنے والا نہیں ہوں آپ کے چھتیز گھڑ ساسن کے ویپ سائیڈ میں جو آکڑا دیا ہے اس کو میں نکال کر کے لائے ہیں رہا سوال ہم سبھی کاریالے کا ساتھ سمجھ لیجئے ریل میل اور جیل تین چیز سبھی بننے ہوگتا ہے سواس کرمچاریوں کے آپ نیتا ہے کی نہیں بتائیے پہلے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بلکل بتا رہا ہوں دو کی بات سن لیجئے میں بتا رہا ہوں ستیز گھڑ میں سواس نہیں 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 میں پورے ستیز گھڑ کی بات کر رہا ہوں آپ میری بات سن لیجئے میں پورے ستیز گھڑ کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے کرمچاری کا ملکل آپ نہیں سننے تو میں چک ہو جاتا ہوں یہ بہت ہی نیند نہیں ٹھیک آپ سنیے تو آپ نے ہم کو سنے ہی نہیں نا میں بول رہا ہوں ریل میل اور جیل تین چیز کبھی بندی ہوتے کرونا پیریڈ میں سواست ویبھاگ پولیس ویبھاگ اور جیلہ پرشاہشن کبھی بند نہیں ہوگا ہم اس کے بند کرنے کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بتا دوں سواست ویبھاگ کا سواست ویبھاگ کے میرے سواست سنیوجک جس کو آپ لوگ رہو بولتے ہیں 28 راستری کارکرم کرتے ہیں شہودہ سرکار کی یوجناہوں کو لاغو کرتے ہیں سواست سیوجکوں کو سرکار نے برخواست کیا آج جب کوئی نیدان ہوتا ہے نا کرونا میں تو پریوار والے نہیں جاتے میرے سواست ویبھاگ کے کرمچاری ان کو نیسٹرینٹرائز کر رہے ہیں اسٹیچر میں لٹا رہے ہیں ایمبولینس میں لا رہے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے کیا بند کر رہی ہے ایک ماتر راستہ ہے نہیں میرا کہنا ہے جس کاریالے میں کرونا سے سنبندھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے دیکھیں جیسے ابھی سکھکوں کی ڈیوٹی آپ نے لگا دیا آکسی میٹر سے ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کا ہی جو آدھے سا فیجیکل ٹیسٹنس و ختم ہو رہا ہے ایک سکھک جائے گا آپ کے گھر میں اور آپ کو آکسی جو ان سے ٹیسٹ کرے گا سکھک پازیٹیو ہے تو آپ ہو جاؤ گے اور آپ پازیٹیو ہے تو سکھک پازیٹیو ہو جائے گا تو سکھک سے آپ میں نے اسی لئے کہا آپ راجیتی کر رہے ہیں سکھکوں کو گھر بھیجے سکھک اپنے سنیے پہلے بات سکھکوں کو گھر بھیج کر آکسی میٹر کی جانچ کرا رہے ہیں آپ کی پیڑا اس میں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سکھکوں کی ڈیوٹی نہ لگائی جائے لیکن اگر اس چین کو توڑنا ہے تو سب کو ایک ساتھ لڑنا ہوگا کورونا سے جب اگر وہ سکھک جائے گا تو اس کا جو فیس ہے وہ فیس چھلڈ بھی سرکار دے رہی ہے اور ماسک بھی لگانے کو کہہ رہی ہے جب ماسک لگانے کے بعد میں گلوپس پہننے کے بعد میں وہ اکسی میٹر جب یہاں پر لگاتا ہے تو اس میں کورونا نہیں ہوتا ہے کورونا چھونے سے نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ماسک نہیں لگا ہے کتنے ٹیچر کو آپ نے گلوپس دیا ہے بتائیے کون آپ کو پہریت کر رہا ہے یہ دکھت ہے آپ جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں یہ پوری طرح سراجیتی سے پہریت ہے لیکن لیکن اس پردیس کے لوگوں کو مرتے ہوئے سرکار نہیں چھوڑ سکتی ہے سرکار کی سویدن سلتا ہے ایک تیہائی آپ کی مانگ پر سرکار نے ایک تیہائی لوگوں کو کام پر بلایا ہے سات دن کام کیلئے سہودہ دن ہوم آئیسولیشن پر رہی ہے اور اس روشتر کو چلائیے اس بپتی کی گھڑی میں سرکار کے ساتھ کرمچاریوں کو کھڑے ہوئے نگر آنا چاہیے ایک چھوڑی راجنیز سے لے لو راجنیز جی راجنیز جی بولی ہے ایک دو راجیوں میں آج بھی لاگ ڈاؤن لاغو ہے یہ ابھی ابھی یہ بول یہ حجی جی ابھی بول رہے ہیں کہ کینڈر سرکار کا گائیڈ لائن ہے کہ اب لاگ ڈاؤن نہیں لگا سکتے ان کو معلوم ہے کہ دیس میں ابھی بھی ایک دو راجی لاگ ڈاؤن لگا کے رکھیں دوسری بات ابھی جو بات کر رہے ہیں ہوم آئیسیلیشن کی ہوم آئیسیلیشن کی آپ کو لگا رہے ہیں پتہ لگ جائے گا دوسری بات ابھی شاید جی میں آپ کے مادہم سے میرے پاس سمجھ بس اتنی ہے مادہم سے ایک اپی یہاں جرور کرنا چاہوں گا کہ کیا اس سمجھ میں نکلا مجھے بھی کچھ ٹیسٹ ہو رہا ہے لاؤنڈاؤن ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے کیا کھولنا چاہیے بہنال آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ میں کرنا چاہوں گا کرمچاریوں نے پوری طریقے سے آفیسوں کو بند کرنے کی بانگ کی ہے سرکار نے کہا کہ کام ضروری ہے جنتہ کی کام ہے اسی لئے ہم تمام سرکشہ کے اپائے دینا چاہتے ہیں آپ پر اپائیوں کے ساتھ آپ کریں کرمچاری اس پر فیلال ماننے کو تیار نہیں ہوں کا کہنا ہے موتیں ہو رہی ہیں اس لئے وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے سیاست اسی پہ چل رہی ہے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا آج کا مدہ مدہ مکنے مبسکر